اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان کا سب سے بہترین بینک کون سا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر اس شخص کے دماغ میں آتا ہے جس کا کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی بینک سے واسطہ پڑا ہو اور اس کی علاوہ تمام بینکوں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس بینک میں کام کر رہے ہیں وہ بینک پاکستان کا بہترین بینک کہلائیں دی انسٹیٹوٹ آف بینکرز پاکستان ہر سال پاکستان بینکنگ ایوارڈز کا ایونٹ آرگنائز کرتا ہے چوبیس نومبر دوہزار تیس کو آٹھ میں پاکستان بینکنگ ایوارڈز کی سرمنی کراچی میں ہوئی جس میں دس مختلف کیٹیگریز میں مختلف بینکوں کو ایوارڈ دیئے گئے ان میں سے آٹھ جو ایوارڈز ہیں وہ بینکوں کے لیے تھے جبکہ باقی دو ایوارڈز جو ہیں وہ نان بینکنگ انٹیٹی کے لیے تھے ان ایوارڈز میں بیسٹ مایکرو فنانس بینک بیسٹ بینک فار انکلویجن بیسٹ بینک فار سمال اور میڈیم بزنسز بیسٹ بینک ان ایگری کلچر فائنانسنگ بیسٹ ڈیجیٹل بینک بیسٹ کنزیومر بینک بیسٹ امرجنگ بینک اور سب سے جو مین ایوارڈ ہے وہ بیسٹ بینک آف پاکستان کا ہے اس کے علاوہ بیسٹ فنٹیک یہ ایک نیا ایوارڈ ہے جو کہ نان بینکنگ کٹیگری میں ہے اور دوسرا نان بینکنگ کٹیگری میں جو ہے وہ ہے بیسٹ کنٹیبیوشن بائی نان بینک انٹیٹی تو یہ دس ایوارڈ کی لیست ہے تو آئیے اب آپ کو میں جلدی سے بتاہتا ہوں کہ کون سے بینک نے کون سا ایوارڈ ون کیا ہے بیسٹ مایکرو فنانس بینک کا جو ایوارڈ ہے وہ ملا ہے ایچ بیل مایکرو فنانس بینک کو جو کہ ایک سبسیڈری ہے ایچ بیل بینک کی اس کے بعد ہے جی بیسٹ بینک فار انکلیوجن بیسٹ بینک فار انکلیوجن کا جو ایوارڈ ہے وہ موبلنگ مایکرو فنانس بینک کو ملا ہے جو کہ موبلنگ کی ایک زہلی ادارہ ہے بیسٹ بینک فار سمال ان میڈیم بزنسز کا جو ایوارڈ ہے یہ جو ملا ہے دی بینک آف پنجاب کو اس کے بعد ہمارا اگلا ایوارڈ ہے بیسٹ بینک ان ایگری کلچر فنانسنگ بیسٹ بینک ان ایگری کلچر فنانسنگ کا ایوارڈ حبیب بینک لیمیٹیڈ کو دیا گیا ہے دوہزار تیس کی یہ ایوارڈ کی لسطہ ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد بیسٹ دیجیٹل بینکنگ کا جو ایوارڈ ہے یہ بینک الفلا لیمیٹڈ کو دیا گیا ہے جی بینک الفلا لیمیٹڈ مسلسل دوسری دفعہ جو ہے وہ بیسٹ دیجیٹل بینک کا ایوارڈ لے رہا ہے کنزیکٹیو دو سالوں سے اس کے بعد بیسٹ کنزیومر بینک کا ایوارڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیسٹ کنزیومر بینک کا جو ایوارڈ ہے وہ حبیب بینک لیمیٹڈ نے بین کیا ہے آج کی اس تقریب میں حبیب بینک لیمیٹڈ نے تین ایوارڈز بین کیے ہیں اس کے بعد اگلا جو ایوارڈ ہے وہ بیسٹ امرجنگ بینک کا ہے بیسٹ امرجنگ بینک میں فیصل بینک لیمیٹڈ نے یہ ایوارڈ بین کیا ہے فیصل بینک پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا اسلامک بینک ہے اس کے بعد سب سے بڑا عوارد جو کہ بینکنگ اڈسٹری میں ہے وہ ہے بیسٹ بینک پاکستان کا عوارد بیسٹ بینک کا جو عوارد ہے جو کہ پاکستان بینکنگ عوارد کے اندر دیا گیا ہے وہ ہے میزان بینک لیمٹیڈ کو میزان بینک لیمٹیڈ دوہزار تیس کا بیسٹ بینک ڈیکلیر ہوا ہے اور میزان بینک نے یہ ایوارڈ پہلی دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ جیتا ہے یہ آٹھ میں ایوارڈ سے آٹھ میں سے تین دفعہ جو ہے وہ میزان بینک بیسٹ بینک آف پاکستان کا ایوارڈ جیت چکا ہے نیکسٹ ایوارڈ جو ہے وہ ہے بیسٹ فنٹیک جو کہ نان بینک انٹیٹی کا ہے یہ ایوارڈ جو ہے حوال اینڈ نیا پینے ون کیا ہے آخری جو ایوارڈ ہے وہ ہے بیسٹ کنسٹریبیوشن بائی نان بینک انٹیٹی یہ ایوارڈ وین کیا ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام نے تو ناظرین ایک راب یہ تھی ہمارے آٹھ میں پاکستان بینکنگ ایوارڈز کی ڈیٹیل کے کس بینک نے کون کون سا ایوارڈ وین کیا ہے یہ سرمنی ہر سال جو ہے وہ دینسٹیٹوٹ او بینکرز پاکستان جو ہے وہ منقید کرتا ہے اس میں جو سب سے بڑی خاص بات اس کی رہی اس میں میزان بینک نے تیسری دفعہ بیسٹ بینک کا ایوارڈ جیتا جو ایک زبردست پرفارمس ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ ان کے جو سی ایو ہے ان کی تقریر سنتے ہیں جو انہوں نے ایوارڈ وین کرنے کے بعد کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آل ایمپلائیز کے لیے ون بیسک سیلری بونس کا بھی اعلان کیا تو یہ ایک بڑی خوشائن بائے تھا جس سے جو سٹاف جو ہوتا ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور ان کی کامیابی کا راز ہے مجھے کہیں نہ کہیں اسی طرح کے ان کے جو فیصلے ہیں ان میں لگ رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ بھی ویڈیو کو دیکھا اور سنا ہوگا مجھے آپ نے اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کے نظر میں سب سے بیسٹ بینک پاکستان کا کون سا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بزنس میٹرز میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بینکنگ کے متعلق اور بزنس کے متعلق جو بھی لیٹس نیوز ہوں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا لیکن میری نیوز میں یہ ہے کہ میرے انفرمیشن جتنی بھی ویڈیوز میں میں دیتا ہوں وہ سو پرسنٹ میں اس کے اوپر مکمل پہلے ان کی ویریفیکیشنز کرتا ہوں اور اس کو پہلے میں دیکھتا ہوں اس کو پرکتا ہوں مکمل صحیح طریقے سے اور پھر اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اگلی ویڈیو تاکلی مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد